موسیقی وزیراعظم کی زیر قیادت آج دوپہر مرکزی کابینہ کا اجلاس جمہور کشمیر سمیت مختلف امور پر باتچیت کا امکان خومیت نہ رکھنے والوں کے ساتھ انصاف کرنے آسام حکومت کا تحقن کئی تنظیم پناہگزینوں کی خانون امداد کے لیے تیار سرکاری ہسپیٹلز میں آج شام سے آؤٹ پیشنٹ خدمات کا آغاز وبائی امراض سے متاثرہ افراد کے لیے علاج کے محصر اقدامات اور فرست رائے دہندگان تیار کرنے کے لیے انتخابی کمیشن کی مسائی یکم جنوری دوہزار بیس تک فرست مکمل کرنے اہدے داروں کو ہدایت ناظرین آدھا دو پہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مخدم ہے میں ہوں محمد جازدین سرکھنے کے بعد پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزر اعظم نرندر مودی کی زیر صدارت منگل کے دن مرکزی کابینہ کا اجلاس منقض ہوا جس میں جمہور کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظامات علاقوں میں تقسیم کرنے باوجرت ممکنہ حالات کو معمول پر لانے کے طریقے کار پر تبادلے قیال کیا جائے گا جمہور کشمیر اور لداخ ٹو اٹیس اکتوبر سے مرکزی زیر انتظامات علاقے بن جائیں گے اس میٹنگ میں بڑی مرکزی وزارتوں اور محکموں کے پندرہ سے زائد سیکریٹیز نے شرکت کی جبکہ مرکزی مطمئے داخلہ اے کے بھرلانے میٹنگ کی سادارت کی اس اجلاس میں دفعہ تین سو ستر اور پینٹیز ایکی منسوخی کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا گیا مرکز نے کشمیر کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ اجلاس جمہور کشمیر میں مرکزی اسکیموں کو روبے عمل لانے کا تخمینا کرنے کے لئے منقد کیا گیا اس میٹنگ میں جمہور کشمیر کے حالات کو جلد معمول پر لانے کی اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا اس میٹنگ میں اشیاء ذریعہ کا ذخیرہ کرنے کے تاریخوں پر بھی تبادل خیال ہوا کیونکہ موسم سرمہ شروع ہونے والا ہے لداخ میں خاص طور پر موسم سرمہ میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ریاست جمہور کشمیر میں صدر راج نافذ ہے مرکزی اعتداروں کی چند ٹیمیں سری نگر کا دورہ کر چکی ہے مرکزی حکومت جمہور کشمیر نظم نوست کی مدد کرے گی اور وہاں 65 طریقیاتی اسکیموں کو روبے عمل لانے کا اعلان کرے گی جمہور کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کی تنسیخت کے بعد مرکزی حکومت امن قائم کرنے میں کوش آئے سابق چیف نسٹر سمیت کئی قائدین کو نظر بند رکھا گیا ہے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کشمیر میں فیلحال صورتحال معمول پر آ گئی ہے دوسری جانب دفعہ تین سو ستر کی تنسیخت سے متعلق سپریم کورٹ میں پندرہ درخواستیں داخل کی گئی ہیں سپریم کورٹ آج دستور ہن کی دفعہ تین سو ستر کی جمہور کشمیر سے برخواستگی سے مطالق مرکزی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے تمام درخواستوں کی ایک ساتھ سمات کی جمہور کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والے دفعہ تین سو ستر کو ختم کی جانے کو چیلنج کرتے ہوئے کئی درخواستیں دی گئی ہیں جس کے لئے پانچ ججوں کی ایک بنچ خائم کی گئی ہے یہ بنچ مسکرہ معاملے کی پہلی سمات پہلے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مرقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹیس رنجنگوگئی کی صدارت والی عدالت میں الگ الگ داہر کردہ درخواست ور ایک سمات کے بعد یہ حکم دیا ہے ناظرین اور پیش ہے چند مختصر مگر اہم خبر ہے تیلنگانہ فورسٹ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کونسل نے بی ایسی فورسٹ میں داخلوں کے لئے پچاس فیصد تحفظات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے فورسٹ رینج آفیسر فورسٹ سیکشن آفیسر عہدوں کے لئے پچاس فیصد اور اسیسنٹ کنزیویٹر آف فورسٹ کے لئے پچیس فیصد تحفظات مختصر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گروپ ٹو امتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کا انٹرویو منگل کے دن اختتام بزیر ہوا ایک ہزار بتیس جعددوں میں بھرتی کے لئے ون ایسٹیٹوٹ کے تناسب سے انٹرویو لیا گیا تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ انہیں فوراں ملازمت فراہم کی جائے دوست کونسلنگ کی نشستوں کے لئے طلبہ کو اسی کالج میں میڈیم اور کورس کی تبدیلی کے ساتھ داخلہ دیا جائے گا اس ماہ کی انتیس اور تیس تاریخ کو بین کالج انٹرویو مفرر ہے امیدوار اپنا ویب آپشن تبدیل کر سکتے ہیں اور اکتیس تاریخ سے وہ کالج میں حاضر ہونا لازمی ہے ریاست میں اخامت سکولز کے لئے دو سو چھہیلیس لیبریرین کی جادتوں پر بھرتی کرنے تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن نے اعلان کیا ہے اس کی تفصیلات ویب سائٹ پر آویزہ کی گئی ہے ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق لائبریرین کی جادتوں کے لئے دوبارہ امتحان لیا گیا تھا بی ایٹ کورس میں داخلے کے لئے کانسلنگ کی کاروائی پوری ہو چکی ہے اس کورس میں گیارہ ہزار پانسو پانچ امیدواروں کے لئے نشستیں مخرق کی گئی ہیں کنوینر نے کہا ہے کہ تمام امیدوار اس مہینے کی اکتیس تاریخ سے خبل کالج میں ریپورٹ کریں مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ 17 ستمبر کو ریاست کا دورہ کریں گے تلنگانہ میں یوم نجات بی جی پی کی زیر خیادت منع جا رہا ہے جس کے لئے ایک بڑا جلسے آم منقد ہوگا امید شاہ اس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے بی جی پی ذرائع نے بتایا کہ حیدرباد کریم نگر یا نظام آباد میں سے کسی ایک مخام پر جلسے آم منقد کیا جائے گا دلی کے چیف نسٹر ارون کجریوال نے پانی کے بلز کے بخائجات کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نومبر تیس سے خبل میٹرز کی جانچ کروالے کجریوال نے دو سو یونٹ سے کم برخی استعمال کرنے والوں کے لئے بھی بلز معاف کرنے کا اعلان کیا ہے دلی میں خدیم پیروس شاہ کوٹلا کرکٹ اسٹیڈیم کو ارون جٹلی اسٹیڈیم کے نام سے موسم کیا جائے گا دلی اینڈ ڈسٹر کرکٹ اسوسیشن نے اعلان کیا ہے ارون جٹلی سال انیس سو ننینو سے دوہزار تیرہ تک اس کے صدر رہ چکے ہیں اور جٹلی کی خیادت میں اسٹیڈیم کو فروغ دیا گیا تھا کانگریسی خائد راہل گاندی نے ریزر بینک آف انڈیا کی طرف سے بڑے پیمانے پر رقم کی حکومت کو منتخلی کی سخت مذہمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر آزم اور وزیر فینانس خود کے پیدا کردہ معاشی بوران کو حل کرنے کے بارے میں لا جواب ہے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام دراصل سرخہ کرنے اور بندوق کی گولی سے پہنچنے والے زخم کے متعددف ہے راہل گاندی نے کہا کہ معاشیت کو تازہ تحریک اور تخویت پہنچانے کے لیے ریزر بینک کی طرف سے اپنے زخائر سے ایک لاکھ چھیتر ہزار کلڑ روپے نکالنے کی حکومت کو اجازت دینے کا عمل خابل مذہمت ہے راہل گاندی نے ٹویٹر پہ لکھا ہے کہ آر بی آئی سرخہ کرنے سے کام نہیں چلے گا وزیر خارجہ ایس جیشنکر دو روزہ روس کے دورے پر ہیں انہوں نے کہا کہ بدلتی دنیا میں نئے نظریات سے ہندوستان اور روس میں آمن خائم کرنے کو ترجیح دینا چاہیے انہوں نے ماسکو میں ایک مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور روس ہماری زندگی کے خطوط ہیں اور یہ تجارت کے علاوہ شان و شوکت کے لیے ایک شہرہ ہے جیشنکر نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کھلے اور آزادانہ اقدام کو یقینی بنائیں گے جیشنکر کل روس کے دو روزہ دورے پر ماسکو پہنچے وہ روس میں اپنے ہم انصب سے ملاقات کر کے مختلف امور پر باتچیت کریں گے وزیر خارجہ انسٹن ایکنومک فورم کے اجلاس میں چار سے چھ ستمبر تک شرکت کریں گے جس میں وزیر آزم نرندر مدی مہمان خصوصی ہوں گے آسام حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نیشنل ریجسٹیشن آف سیٹیزن شپ کے تحت عوام کو مفت خانون امداد فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریاستی حکومت ان رکاوٹوں کو دور کرے گی اس طرح بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس پارٹی نے بھی تمام تر امداد پہنچانے کا اعلان کیا ہے جو قومیت کو ثابت نہیں کر سکتے ان کی مدد کی جائے گی اس کے علاوہ غیر سخرکاری تنظیمیں بھی مدد کر رہی ہیں ملک کی کسی بھی ریاست میں یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ آسام میں بنگلہ دیش کی کئی پناہ گزی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے ریاستی حکومت نے تمام علاقوں کے ہسپٹلز زیلے ہسپٹلز اور ابتدائی طبیع مراکز میں مریضوں کے علاج کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے ریاست بھر میں ڈینگو میلیریا جیسے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیشن نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے فیلحال آوٹ پیشن کی خدمات صبح نو وجہ سے دو وجہ تک ہوتی ہے لیکن اب آج سے شام چار وجہ سے تین وجہ تک اور اوپی خدمات کو وسط دینے کا اعلان کیا گیا ہے ریاست کے اکتیس ازلامی وقع ہسپٹلز بائیس ایریا ہسپٹلز نو بڑے ہسپٹلز میں آج سے نئے اخوات پر امناواری ہوگی فیلحال ریاست بھر میں تین لاکھ سے زیادہ لوگ ووائی امراض میں مقتلع ہیں انتخابی کمیشن فیرست رائے دہنگان کی تیاری کے لیے اقدامات کر رہا ہے اس سلسلے میں ایک لاح عمل جاری کیا گیا ہے عدیداروں کو ہدایت دی گئے کہ ویکم جنوری دوہزار بیس تک فیرست رائے دہنگان تیار کریں اور نئے رائے دہنگان کی شمولیت کے لیے گھرگر سروے کریں کچھ تبدیلیاں ہوتا اور درج کرنے کے لیے جویو جاری کیا گیا ہے مرکزی انتخابی کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ نئے رائے دہنگان کو فیرست میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کی جائیں گے یکم جنوری دوہزار بیس تک اٹھارہ برس مکمل کرنے والوں کو انتخابی فیرست میں شامل کیا جائے گا یہ فیرست مکمل ہونے کے بعد پندر اکٹوبر تک نئی فیرست جاری کی جائے گی حکومت حیدرباد شہر میں آنے والے مہنے کی دو تاریخ سے شروع ہونے والے گنیش اسو کے بعد اس کے نیمرجن کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کر رہی ہے اس سلسلے میں مجلے سے بلدیا کے صدر دفتر ایک اجلاس منقل ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر گنیش منڈپ کے قیام کے لیے آن لین درخواستیں دی جائے ہر منڈپ کے لیے ایک کیو آر کورٹ دیا جائے گا اس اجلاس میں سڑکوں کی مرمت اور صفائی سے متعلق بھی بات چیت ہوئی کمیشنر پولیس اندینی کمار نے کہا کہ گنیش منڈپ کے اجازت کے لیے آن لین درخواستیں دی جائیں اب تک سات ہزار سے زیادہ درخواستیں موصل ہوئی ہیں اجازت کے بعد کیو آر کورٹ دیا جائے گا اس سال اکیس ہزار پولیس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ مرکز کی پیسٹ کمپنیاں بھی تائینات رہیں گی ہر گنیش منڈپ کے پاس سی سی کیمرے نصف کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے کہا کہ ہمارے پاس سرمایہ ہیں اور ہم کو حکومت کی جانب سے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے مرکزی وزیر مالیات انیر ملاسی ترون نے گوشتہ جمعہ کو اعلان کیا تھا کہ حکومت کی معاشی حالت مستقم ہے اور سرکاری بینکوں سے ستر ہزار کلڑ روپے کی کوئی تجویز نہیں ہے اس بیان پر اس بی آئی نے کہا کہ جاریہ معاشی سال میں مالی موقع مستقم ہے اس بی آئی مینجنگ ڈائریکٹر رجید باسو نے کہا کہ معاشی موقع مستقم ہونے کے بعد مرکزی حکومت کئی اقدامات کر رہی ہے جس میں سرکاری بینکوں کے شعبے کو ستر ہزار کلڑ روپے دینا بھی شامل ہے اس طرح مارکیٹ میں بینک قرضہ چاہت پانچ لاکھ کروڑ تک دیئے گئے ہیں نرملا ستر امن نے کہا کہ حکومت تجارت کے لیے قرض فراہم کری گی جمعہ کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی تنسیخ کے بعد جیش محمد سے تعلق رکھنے والے ایک دہشتگرد کو ہلاک کر دیا گیا بارملا زلی میں پولیس نے مشتری کا مہم چلائے اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک دہشتگرد کو ہلاک کر دیا محلوک دہشتگرد کے پاس سے اسلاح برامت کیے گئے دوسری جانب مرکزی اخلیتی شعبے نے کشمیر کا دورہ کیا اس دو روزہ دورے میں مختلف سرکاری اس کے میں مطرف کرنے پر غور کیا گیا اس ٹیم نے تعلیم کی نئی صورتگیری کے لیے بھی تجویز پیش کی ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فلحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرکھیں ہم چاہتے اجازت آدھا وزیر آزم کی زیر قیادت آج دو پہر مرکزی قابینہ کا اجلاس جمہور کشمیر سمیت مختلف امور پر باتچیت کا امکان خومیت نہ رکھنے والوں کے ساتھ انصاف کرنے آسام حکومت کا تحقن کئی تنظیم پناہ گزینوں کی خانون امداد کے لیے تیار سرکاری ہسپیٹلز میں آج شام سے آؤٹ پیشنٹ خدمات کا آغاز وبائی امراض سے متاثرہ افراد کے لیے علاج کے موثر اقدامات اور فیرست رائے دہنگان تیار کرنے کے لیے انتخابی کمیشن کی مسائی یکم جنوری دوہزار بیس تک فیرست مکمل کرنے اہدے داروں کو ہدایت موسیقی